اور یہاں پہ ان میں ڈیوانڈ بھی ہے اس میں پرائیسنگ بہت اچھی ہے اگر فائیور پہ جائیں اور این ایف ٹی آرٹ پہ کلک کریں تو آپ کو یہ ڈیفرنٹ ساری چیزیں مل جائیں گی اب اس کو بناتے کیسے ہیں میں آپ کے سامنے مطلب آرٹورک فرشہ پیارری ڈرائے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کچھ ٹیکنک ایڈیز ہیں ان سے کیسے نکلا جاتا ہے اور آپ کیسے پرفارم کر سکتے ہیں اور میں فار ایزیمپل اس کو اوپن کرتا ہوں جسٹ ہاف وارڈی نو اسیسریز جسٹ مجھے ایکسٹینشن آن کرنے میں ون ہاف وارڈی نو اسیسریز فیفٹی ڈالر ٹھیک ہے ون ہاف وارڈی بیس کریکٹر فائیو اسیسریز اچھا اسیسریز کا کیا مطلب ہے آپ دو بر یوز کریں گے ایک اسیسریز ہوگا ایک تھریڈز ہوگا ہیڈز کیا آنا ہے کہ مینس ٹو سے ہے کہ اس کی اگر گلاسیز ہیں ٹھیک ہے گلاسیز اس کا ایک تھریڈ ہے اس نے ماسک پہنا گا وہ ایک سیکنڈ تھریڈ ہے ٹھیک ہے یا اس کی ورییشنز ہیں آپ ہیرز ہیں ایک کریکٹر کے تو ہیرز اس کے تین سے چار ٹائپس کی ہوں گے تو جتنے ٹائپس کے وہ ہیرز ہوں گے اتنا مائٹیپل کریں گے تو وہ اس کی کاپیز کی ورییشنز بن جائیں گے ٹھیک ہے اگر نا کنفیوزن ہو تو آپ فیس بک پہ بھی ہوگی یہ ویڈیو کیوٹیوب پہ بھی ہوگی تو اس پہ آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں پریمیم میں ون فگر اور میکسیمم ٹین تھریڈز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اوکے یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں جن کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو سیل آوڈ کر سکتے ہیں اور پرائسنگ کافی اچھی ملتی ہے اس میں ٹیکنیکلز میں ہیں یہاں پہ اس میں نہیں ہیں میں کوئی اور گیگ ایک اوپن کرتا ہوں یس یہ آئی ویل ڈراد ٹین تھاؤزن این ایف ٹیز کلیکشن اس کو اوپن کرتا ہے اب آپ لوگ پریشان ہوں گے اور جب میں نے اس شروع شروع میں کیا مجھے بھی لگتا ہے ٹین تھاؤزن کیسے ساری ایکسپورٹ کرنی پڑیں گی یہ تو ہماری عمر گزر جائے گی ایکسپورٹ کرتے کرتے ٹیک ہے تو اس کے لئے پھر دو میتھڈ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو کوڈنگ کریں پروپر ریول بیسک کے ذریعے آپ یوٹیوب بے اس کے ٹٹریل پڑے ہوں گے یا اس کا ایک اور میتھڈ ہے جو مجھے پسند آیا تھا کیونکہ میں خود نان ٹیک سے بلانگ کرتا ہوں مجھے کوڈنگ کا کچھ بھی نہیں آتا اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر آپ کرنی تو وہ ہی چاہیے ٹیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نان ٹیک ہیں جسنا مجھے نہیں سمجھاتی اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیس کریکٹر کتنے کا بنا گئے ڈالر ٹیک ہے اور یہاں پہ ایک آزار وان تھاؤزن ہوا تھا ڈالر ٹیک ہے اور پریمیم میں ہے ٹین تھاؤزن اور ٹین تھاؤزن ہوا تھا تو آپ کی اگر فار ایزمپل این ایف ٹی کلیکشن سیل ہونی شروع ہو جاتی ہے تو آپ جہاں پہ آپ لوگو ڈینائی ہو اس کے آپ بیس آرڈرز کریں گے یہ بیس ایکول ٹو وان ہوگا ایک آرڈر آپ کے بیس آرڈرز کے برابر ہوگا یہ اس کا پٹینچل ہے اچھا آج کی ویڈیو کا مقصد کیا ہے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے یہ والا کام آپ کو میٹر ڈاٹا کی سامنی نہیں آتی میٹر ڈاٹا کیا ہے مجھے ابھی نہیں سمجھائی تھی اس کے بعد میں نے اس پہ ریسرچ کی اور اس پہ سیلنگ کرنے کے لئے کلیکشن جنرنیشن یہ بھی آج ہم کلیر کر دیں گے بیک گراؤنڈ ہی آپ کو پتا ہے نمبر آف بیس آرڈورک بیس آرڈورک کے آپ کی باڈی وغیرہ وہ کتنی ٹائپ کی ہوں گی اس کے ریلیٹڈ آئی ہے ٹھیک ہے؟ اور نمبر آف ویرییشنز یہ کوپیز ہیں ٹھیک ہے؟ اور روینز کتنی دیں گے اور اس کی یہ پرائیسنگ اور جب میٹر ڈاٹا کیا ہوتا ہے؟ میٹر ڈاٹا آپ جب بھی کسی ایم این ایف ٹی پلیٹ فارم پہ اپ لوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو میٹر ڈاٹا کی ضرورت پڑتی ہے میٹر ڈاٹا کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ ان سیمپل ورڈز جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح فرسلی اس میں اپ لوڈ کرتے ہیں لائک اوپن سی اوپن سی پہ آپ ڈیفرنٹ طریقے سے اپ لوڈ کر سکتے ہیں یہ اس میں آپ نے اس چیز میں پریشان نہیں ہوا یہ آپ کا آٹومیٹلی جرنیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ اس میں پریشان نہیں ہونا کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے کہ میٹر ڈاٹا اور یہ سارا ہمارا کام ہے جس ہم نے ڈیزائن کرنا ہے ڈیزائن کر کے کلائنٹ کو سیل آؤٹ کرنا ہے اس کو فائلز پوری دینی ہے اوکے؟ اچھا اب ہم چلتے ہیں ٹورز فوٹ شاپ اب اس میں میرے پاس یہ ایک سٹکچر ہے یہ شرٹس اور اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میں نے یہ بنا دیا ہے ٹھیک ہے؟ اس کو میں ذرا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ شرٹس ہیں یہ ہمارے پاس ہیرز کی کلر ہے ڈیفرنٹ اور اس کو اگر آن کرتا ہوں تو یہ سارے میرے پاس آ جائیں گے اس کے بعد میرے فیسز کی ورییشن ہیں بیک گراؤنڈز کی ورییشن ہیں یہ میں کم اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا وہ زیادہ ٹائم سپینڈ نہ ہو براوزنگ پہ آپ کی سسٹم پہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی؟ اب ہمیں چاہیے اس کی کوپیز ماری ٹیپل اور اس کا میٹر ڈیٹا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک آنا ہے اور ہم نے ایک ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے گا ہے اس کا جو اوپر نظر آ رہا ہے اس کو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں گٹھپ، ایش لپس اور آر ڈی پی ایس سکرپٹس ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور یہ نائن برن سمتنگ کے بھی کی ہے اور یہ بہت جلدی ہو جائے گی ٹھیک ہے؟ اور اس کو میں کوپی اوپن فولڈر اور کوپی اس کو میں کسی کھالی سپیس پہ لے جاتا ہوں دیکسٹ آب، بیسٹ آپشن ہے ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کو ڈیٹ کر لیں اور یہاں سے ایکسٹیک ٹھئر کر لیں ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارے پاس آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس فائل کو سیو کرنا ہے اس ہی فولڈر کے اندر سیو، ڈیکسٹ آب، اور اس میں ہی ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس میں ہی شیو کر دیتے ہیں، یا اس کو میں ٹھیکسٹ آب پہ سیو کرتا ہوں، پھر وہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اوکے؟ اور اس کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس فائل کو آپ نے ایکسٹیک کیا اور آپ کے پاس یہ پوزیشن بن چھو ٹھیک ہے؟ اور یہ تقریباً سارا کچھ آپ کے پاس ہے آپ نے فٹ شاپ میں آنا ہے، اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں فائل، ٹھیکس، پروز، جرنیٹ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے اس کی میں ٹین کپیز بنا دیتا ہوں، نفٹ کلیکشن، ٹھیک ہے؟ اور کلیکشن لکھ دیتے ہیں، ہم جسٹ اوکے؟ اور ریلیکس ہے ان جو آئے پریس کیا اور آپ نے ویٹ کرنا جسٹ، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے، آپ کے پاس میسج آ جائے گا کہ آپ کا جو پروسس ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ کمپلیٹ ہو چکا، ٹھیک ہے؟ اور جرنیشن پروسسس کمپلیٹ، اوکے؟ ہم اب جاتے ہیں یہاں پر اسی فولڈر میں ہیں، اور یہاں پر آپ کے پاس یہ بیلڈ کا ایک مل گیا آپ کا، بیلڈ ایمجز، یہ آپ نے دس اس کی ورییشنز پنا لی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا میٹر ڈاٹا جرنیٹ ہو گیا ہے، یہ سورس کورد، یہ جب وہ وہاں پہ کریں گے، ایمج، اور یہ سارا، ایمج، 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 ایمج تو بی ریپ لیسٹ، یہ تو بی ریپ لیسٹ کا ماکو بااؤں گا کیس کو کس طرح پروپر کیا جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فائل، یہ جو 10 میرے پاس فائل ہیں، یہ 10 فائل کا میٹر ڈات ہے، اور یہ میرے پاس اس کی ایمجز، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور ٹرائی کریں کہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میں اچھے اچھی ویڈیوز دیتا ہوں اور پوسیبیلٹیز ہے کہ میری جو آپ کو ویڈیوز ملیں گے وہ فرائیڈے سے اچھے ڈے سنڈے کیونکہ اس ویکنڈ کے اوپر میں گھر میں ہوتا ہوں